دوستو آج کی ویڈیو میں ہم واتس اپ چینل کس طریقے سے بنائیں گے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اپنا ایک واتس اپ چینل بنا لیا ہے اپنے ہی یوٹوپ چینل کے نام سے ایک سمارٹ نصیم اور دیکھ سکتے ہیں مجھ گریب کو کسی ہی ایک نے فالو بھی کر لیا ہے کیونکہ میرا ایک فالوور یہاں پر ہو چکا ہے تو آپ بھی میرا فالوور کر لیے جئے گا چینل یہ وارا چینل میرا واتس اپ کے اوپر ہے مارٹی نتیم کے نام سے ہی آپ کو اسے فالو کر لینا ہے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب کس طریقے سے واتس اپ کے اوپر ایک نیا چینل بنائیں گے میں نے یہ کس طریقے سے بنایا ہے تو آپ کی سائنکاری کے لیے بتانا چاہوں گا واتس اپ کے اندر جیسے ٹیلیگرام کے اندر چینل بنتا ہے اس طریقے سے واتس اپ نے بھی اپنی چینل والی فیسلیٹی لانچ کر دی ہے اور نیا اپ ڈیٹ آ چکا ہے جی ہاں یہاں جہاں پر ہمارے پاس چیٹ کا option ہوتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس status کا option ہوتا تھا اسٹیٹس کا option ہٹا کے Though یہاں پر update और update کے اندر status اور چینل بنانے کا یہاں پر یعنی کہ نائی process آ چکی ہے اب آپ یہ unterschied channel بنا سکتے ہیں اور بھی یہی منیج کر سکتے ہیں اسی فیسلیٹی کو یعنی کہ channel بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو latest version سے آگے whatsapp latest version update کر لے رہا ہاں یا حاض demonstration یا کومن سیمże produ Italien میں وہاں تروں serm ver counter کر کے اسی نسٹال کرنی دیے گا اپ ڈیٹ ہو جانے کے بعد جب آپ دوبارے سے واتس اپ کو اوپن کریں گے تو اب جیسے ہی آپ یہاں بیچ والے سیکشن پہ یعنی کہ اسٹیٹس والے اوپشن پر جیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائے گا اپ ڈیٹ سی ہاں اسٹیٹس کی جنگہ اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پر اوپشن ملے گا وہی پر اگر آپ کو اب اسٹیٹس لگانا ہے تو آپ یہاں پر اوپشن پر کلک کریں گے اور اگر آپ کو چینل بنانا ہے جیسے کہ میرا یہاں پر چینل بن چکا ہے آپ کو فرس ٹائم اگر چینل بنانا ہے تو یہاں پر آپ کو پلس کا آئیکن دکھ رہا ہوگا جی ہاں اس پلس کے آئیکن پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر کیریٹ چینل اور فائنڈ چینل کا اوپشن آ جائے گا جی ہاں فائنڈ چینل میں آپ میرا چینل سرچ کر سکتے ہیں ایک سوائنٹین سیم لاک کے اور وہاں پر پولو کر لی گئے گا اور میں آپ کو کیریٹ چینل کا اوپشن دکھا رہا ہوں تو ہمیں چینل بنانا ہے تو ہم کیریٹ چینل کا اوپشن پر کلک کریں گے یہاں پر اس کے بارے میں پوری ڈیٹین میں بتایا گیا ہے یعنی کہ ہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو چینل سے کیا کا فائدہ ہوگا چینل کے اندر آپ کی کیا کا رسپونسیبلیٹی ہے اور چینل کے اندر آپ کی پرائیویسی کس طریقے سے یہاں پر ہائٹ کی جاری ہے یعنی کہ آپ کا پرائیویسی کا دھیان رکھا جا رہا ہے جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ خاص دھیان رکھا گیا ہے جیسا کہ دکھا جا رہا ہے پیپل سی اور چینل نوٹ یو یعنی کہ آپ کا موائن نمبر آپ کی پروفائل پکچر اسے شو نہیں ہوگی صرف جو چینل آپ نے بنایا ہے جو چینل کے اوپر پروفائل پکچر لگائی ہے وہی وہاں پر اسے دکھائی دے گی تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ والا اوپشن آئے گا آپ کنٹیلی کا اوپشن پر کلک کریں گے جیسے ہی کنٹیلی کا اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چینل کو create کرنے کا اوپشن آ جائے گا سب سے پہلے create چینل کا اوپشن اوپر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو پروفائل پوٹو کا اوپشن مل رہا ہے نیچے آپ کو چینل کا نام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر describe your channel یعنی کہ اپنی چینل کے بارے میں آپ کچھ بھی یہاں پر اپنی آرڈینس کو بتا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنے چینل کا نام دینا چاہتا ہوں ایسے تو میں نے چینل بنا لیا ہے لیکن میں آپ کو example کے طور پر دکھا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر چینل جب بنائیں گے تو اپنا وہی نام دے دیجئے گا جو آپ کو social ویڈیا پر آپ نے بنا رکھا ہو instagram handle آپ نے بنا رکھا ہو تو وہی چینل کا نام یہاں پر دیجئے گا اگر آپ first time چینل بنا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کی ایک نام یہاں پر suggest کریے گا اور چینل بنا لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر description لکھ دیجئے گا جیسے کہ آپ یہاں پر کسی کو لکھ سکتے ہیں hello friends welcome to میرے چینل پر اس طریقے سے آپ description لکھ دیجئے گا جو بھی آپ کے first time یہاں پر آئے گا تو وہ آپ کے یہاں پر channel کو دیکھے گا اور نام کو دیکھے گا اور وہاں پر آپ کا description پڑھ لے گا جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں welcome to my channel اس طریقے سے آپ بھی اپنے description لکھ دیجئے گا welcome to my channel تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر اپنا یہاں پر description بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے create channel کا option ملے گا آپ create channel کا option پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا channel یہاں پر بن کر تیار ہو جائے گا جی ہاں آپ کا channel یہاں پر بن کر تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کی یہاں پر account کی privacy لکھی گئی ہے جنہیں کہ کوئی بھی friend جب آپ کے channel کو find کرے گا یا اسے ڈونڈے گا یا اس کو وہاں پر آپ یہاں پر دیکھتا ہے follow کا option آپ کو آ رہا ہے follow کا option بھی جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا follow ہو جائے گا channel اور اس طریقے سے اب آپ یہاں پر اس کا invite link بھی لکھا سکتے ہیں یہاں پر corner پر کلک کرنی جئے گا channel info کا option پر کلک کی جئے گا اور جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں سے آپ یا تو اسے forward کر سکتے ہیں یا share کر سکتے ہیں یہاں دونوں ہی option آ رہے ہیں یہاں پر share کے option پر کلک کی جئے گا اور کسی بھی friend کو کسی بھی social media platform جماعت دیم سے یہاں پر link بھیج دیجئے گا اور انہیں وہاں پر بتا دیجئے گا کہ آپ کا channel بن گیا ہے اور آپ یہاں پر انہیں follow کر لیجئے اس طریقے سے آپ whatsapp کے ضرور بھی اسے forward کر سکتے ہیں یعنی کہ forward کے option پر کلک کریں گے تو whatsapp کی جتنی بھی chat ہوگی contact ہوگی وہاں پر بھی اسے share کیا جا سکتا ہے یا آپ اس کا direct link copy کر سکتے ہیں نیچے copy کرنے کا ابھی option آتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر share کا option پر گلک کروں گا یہاں سے copy کر لوں گا اس کا link اور کہیں بھی social media platform پر یا کہیں پر بھی اس کا link paste کر دوں گا جیسے کہ میں نے اپنی youtube channel پر اپنے whatsapp link کو share کر دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو whatsapp کا channel بنا لینا ہے اس طریقے سے آپ کا channel بن جائے گا اب یہاں پر آپ کسی کو بھی اپنا یہاں پر update دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو کچھ لکھنا ہے hello لکھنا ہے یا کوئی بھی آپ کو update دینا ہے جس طریقے کی بھی آپ کا یہاں پر channel ہے جس طریقے کی بھی آپ کو یہاں پر detail provide کرنی ہے اس طریقے سے آپ کو یہاں پر option مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر document میں آپ ان طریقے کی چیزیں یعنی کہ camera سے gallery سے payment وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کسی کو بھی یہاں پر update دے سکتے ہیں تو یہ طریقے سے اپنا whatsapp channel بنا لی دیے گا آپ کو channel بنانا آ گیا ہے میں نے اس کے اوپر بجانکاری دے دیا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو share کی دیے گا اور میرے ویڈیو نسین چینل کو follow ضرور کر لی دیے گا